اپنی بیانوازی کے لیے ویوادوں میں رہے نریش اگروال پچھلے بیس گھنٹوں سے پھر سے ویوادوں میں ہیں اس بار نریش اگروال نے جویا بچن پر اسے ٹپنے کی ہے کہ بی جے پی کی مہلہ نیتا بھی ان کا ویروت کا رہی ہے ہمارے نیتا آخر مہلاؤں کا سممان کرنا کب سکھیں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ بی جے پی میں شامل ہونے کے موقع پر نریش اگروال نے ایسی ٹپنے کی ہے جسے لیکر بی جے پی بھی بیک فوٹ پر ہے نریش اگروال نے سماجوادی پارٹی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ میرا ٹکٹ کاٹ کر ایک ناچنے گانے والی کو ٹکٹ دیا گیا نریش اگروال کے اس ٹپنے پر اسی وقت سمبت پاترہ نے بی جے پی کا بچاؤ کیا اب سشما سوراج، سمیتی ایرانی اور روپا گانگولی نے نریش اگروال کی ٹپڑنی کی آلوش نہ کیے سماجوادی پارٹی کے مخیہ اکھیلے شیادو نے بی جے پی سے نریش اگروال کو باہر نکالنے کو کہا ہے چاروں طرف سے گھرنے کے بعد نریش اگروال نے آج اپنے بیان پر کھٹ تو جتایا لیکن مافی تب بھی نہیں مانگی ایسے میں آج کا سوال یہ نیتا مہلاؤں کا سمان کیوں نہیں کرتے اور اس کے بعد اگلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ جیابچن سے مافی کیوں نہیں مانگتے نریش اگروال اور ایک اور سوال یہ ہوگا کہ مہلاؤں کا سمان کب کرنا سیکھیں گے نیتا کل ماں نے جیابچن جی کے بارے ہم کہا تھا اس سے اگر کسی کو کوئی کشٹ ہوا ہے تو مجھے ایک کھید ہے سوشما سوراج اسپلہ تیرانی اور روپا گانگولی کے ویروت کے بعد جب نریش اگروال میڈیا کے سامنے آئے تو انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ کیسے سوالوں سے سامنا ہونا ہے لمبی راجنتک پاری کھیل چکے نریش اگروال پرانی گلتی نہیں دورانا چاہتے تھے اسی لئے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے جب جیابچن پر ان کے بیان کے بابت پوچھا گیا تو نریش اگروال نے سیدھے شبدوں میں کہا کہ مجھے کھید ہے ہم نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ اگر میری کسی بات سے کسی کو کھیل کشٹ ہوا ہے تو میں اس کے لئے کھید رہت کرتا ہوں سارے ایک آپ کو کھید ہے تو کیا آپ معافی مانگیں گے سر کھید شبد کا مطلب آپ سے بست ہے لیکن نریش اگروال شبدوں کا کھیل یہاں بھی نہیں بھولے جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر وہ معافی کیوں نہیں مانگتے تو سنئے انہوں نے کیا کہا نریش اگروال کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے پہلے بھی اپنے بیانوں کو لے کر سرخیاں بٹوڑ چکے ہیں کل تک نریش اگروال جس سماجوادی پارٹی میں تھے آج اسی پارٹی کے مخیہ آخلے شادو انہیں بی جے پی سے نکالنے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اسی سماجوادی پارٹی کے دکجنے تاعظم خان نے چند دن پہلے ہی جہاپردہ پر بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا تھا جہاپردہ پر بہت آپتے جنک ٹپڑی کی تھی سناہے پدماوت نے خیلتی کے آنے سے پہلے بنیاں چھوڑی مگر ابھی یہ دورت میں ایک ناچنے والی میں خادم کے بارے میں کچھ گا آیا ہے آپ بتاؤ ناچنے گانے والوں کے مو لگیں گے تو سیاست کیسے کروں گے ایسی مثال پیش کرو کہ لوگ تمہیں اپنا بنانے ہی بجبور جائیں یہی کردار تھا مرمون کا سوال یہ کہ آخر راجنیت میں شکھر کا سفر تیہ کرنے کے بعد بھی نریش اگروال جیسے نیتا محلاؤں کا سمبان کیوں نہیں کرتے سوال یہ کہ آخر نریش اگروال جہا بچن سے معافی کیوں نہیں مانگتے اور بڑا سوال یہ کہ آخر ہمارے نیتا محلاؤں کا سمبان کرنا کب سیکھیں گے بیرو ریپورٹ زی میڈیا بی جی پی نیتا نریش اگروال کی جہا بچن پر ٹپنی سے بوونڈر تھمنے کا نام نہیں لے رہا آپ اپنی محنت اور اپنی پہچان اور نام بنا لیتی ہے وہ کچھ اور بن جاتی ہے ان کے نظروں میں جہا بچن جی کے خلاف جس طرح کے سبزوں کا استعمال کیا کیا کہیں گے کہہ دیا کہہ تو دیا اچھی طرح ہے وہ انہوں نے کہہ دیا جہا بچن جی کے لئے جن سوال جو انہوں نے جو استعمال کیا جہا بچن جی کے لئے ان کے بارے دو انہوں نے کہہ دیا سب آپ پیس آئیں گے کبھی پارٹی میں تو آپ لیں گے ان کو آپ تب بنا کے لایم میرے آگا چلیے سان راکتہ بتائیں گے لیکن بی جے پی میں جانے سے سماجوادی پارٹی کو نقصان ہوگا نقصان نہیں ہوگا ان کے جانے سے سب پاسد بھائید اور آج کے ڈیبیٹ کے مہمانوں سے آپ کو ملواتے ہیں ڈاکٹر گلریج شکھ ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں لیکھک ہیں ستمکار ہیں ٹی وی ڈیبیٹ میں بی جے پی کا پکش رکھتے ہیں گلریج آپ کا ستفاگت ہے انراغ بھدوریاں ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں ٹی وی ڈیبیٹ میں سماجوادی پارٹی کا پکش رکھتے ہیں بھدوری جی آپ کا بھی سواگت ہے دیواشی جردریہ ہیں بی ایس پی نیتا ہیں ٹی وی ڈیبیٹ میں یو پی اور بی ایس پی سے جڑے مددوں پر اپنی رائے رکھتے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے رادکہ کھیڑائیں کانگرس کی نیتا ہیں ٹی وی ڈیبیٹ میں کانگرس اور مہلاؤں سے جڑے مددوں پر اپنی رائے رکھتے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے یوگی تھا وانیا ہے موڈل ہیں کئی برانڈز کو پروموٹ کرتی ہیں ٹی وی ڈیبیٹس میں محلاؤں اور فیشن سے جڑے مددوں پر اپنا پکش رکھتی ہیں آپ کا بھی سواغت ہے تو آج کا ایجنڈا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پہلا راؤنڈ پہلے راؤنڈ میں ڈیبیٹ میں شامل سبھی مہمانوں کو اپنا پکش رکھنے کے لیے ساٹھ سیکنڈ کا وقت ملے گا ساٹھ سیکنڈ کے بعد بزر بچ جائے گا اور آپ کی آواز بند ہو جائے گی تو کوشش کریں گی ساٹھ سیکنڈ میں اپنی بات پوری کریں اور پہلے راؤنڈ کا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ محلاؤں کا سمان آخرکار نیتا کیوں نہیں کرتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جیابچن سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں نریش اگڑوال ڈرپر گلریش شیخ سب سے پہلے میں آپ کی پاس آنا چاہوں گا چونکہ آپ کی پارٹی سے جل چکے ہیں نریش اگڑوال سیدھے سیدھے وہ معافی کیوں نہیں مانگ لیتے بات ہی ختم ہو جائے گی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک عام کاریکرتہ کے روپ میں جڑے ہیں نہ بھی کسی پدادی کاری کے روپ میں اور بھاجبہ کی آتما کا جو واس ہے وہ بھارت کی سنسکتی میں ہے اور اس لیے کوئی عویقتی یدیک کو سنگتی کو چھوڑ کر ایک ست مارک پر ست دل کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کا ہم پاپ نہیں کر سکتے آپ کو اس بات کا ایسپرنڈ ہونا چاہیے کہ والمیکی جی مرا 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 جکتے جکتے اسی دیش میں رام 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 جکتے لگے تدھا دست بودھ نے انگولی مال جیسے ہتھیارے کو گلے لگا کر اسے سادو بنا دیا تو جب بی جی پی کی ریتی نیتی میں آئیں گے اور آ چکے ان کو بودھ بھی ہو گیا سنبیت پاترہ جی نے اسی سمیں ان کو ٹوکا اور لیڈر ایس ٹولے سوشما سوراج نے ان کو لطار دیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سنگتی کے کارن ہو سکتا ہے کہ نرے شگروال ایک الگ پرکار کے ویکسی آپ کو بہت جلدی ملے وہ جہاں تک کی پرت سستہ کا وشائے ہے بھاچپا کے اوپر تو یہ وشائے لاغو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ دیکھئے کہ چار پرمک جو منصرانے ہوتے ہیں اس میں ڈیپینس اور فوریم اس میں مہلا آتین ہے مہلا بندری ہی ہے چلیے ٹھیک ہے یعنی بی جے پی سے تلنا کسی کے نہیں ہو سکتے لیکن کیا تعریف کروں آپ کی کیا آپ نے ایکسپلینیشن پیش کیا چلیے میرے پاس شب نہیں ہے میں آپ کے پاس واپس آؤں گا کانگریس سے رادکہ کھیلا ہے مار ساتھ رادکہ جی نریش اگروال نے جو کچھ کہا اس کی آلوشنا کانگریس کر رہی ہے چلیے مانتے ہیں لیکن کانگریس سے بھی ایسے بول آتے رہے ہیں یہی سوال آخرکار آج ہے کہ نیتا آخرکار مہلاوں کا سمان کیوں نہیں کرتے کیا دکھت مانتی ہیں آپ ہم نے دیکھا کہ منش پہ کس طریقے سے نریش اگروال جی کا سواگت کیا گیا بھاجپا نے ان کو گلے لگایا اور ان کی مانسکتہ جو ہے نریش اگروال جی کی سچ میں آج ان کو بلکل اسی پارٹی میں جگہ ملی ہے جس پارٹی کی سوچ بھی ایسی ہے جس پارٹی کے بڑے بڑے دگج لیتا شروع سے چاہے ہمارے پاننین یا پردھان منتری جی ہو کس طریقے سے وہ مہلاوں پر ٹپنی کرتے آئے ہیں کس پرکار سے وہ مہلاوں کے لیے لڑکیوں کے لیے شبد اپ شبد استعمال کرتے آئے ہیں اس حساب سے نریش اگروال جی اس پارٹی میں بلکل فٹ ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئے شاید نریش اگروال جی کو دیکھیں گے میں بھاچپا کے ہمارے جو بھروقتہ آئے ہوئے ان سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج تک تو ہم نے ایسا کچھ دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے کبھی بھی بھاچپا کے لوگوں نے مہلاوں کا سمبان کیا ہو اور یہ چیز صاف ہو گئی ہے آج پورے دیش کو کہ کیوں وہ بیٹیوں کو سدن میں نہیں لانا چاہتے کیوں بھاچپا ریزیویشن بلکے خلاف ہے کس پرکار سے پردھان منتری جی لڑکیوں پر ٹپنی کرتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کو اچار بیچنے کے لئے بھار کھڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آپ کا وقت ختم ہو گیا میں آپ کے پاس آؤں گا واپس رادکہ جی میرے ساتھ یوگیتہ وانیا ہے جو کی ایکٹیوست میں رہ چکے ہیں یوگیتہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر کار نیتاؤ کی سوچ مہلاو کو لے کر اس طرح سے کیوں ہے دیکھئے یہ یہ ایسی سوچ ہے سب سے بڑی بات ہمیں دربھاگیا لگتا ہے کہ ایسے لوگ دیش کو لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی سوچ کو توجہ دی جاتی ہے ایسی ٹپنیاں ہوتی رہتی ہیں اور پھر بھی یہ لوگ ستہ میں بنے رہتے ہیں اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے فالوورز ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو بہت ایک دراؤنی سی سچیشن ہمارے دیش کے لئے تو مہیلا سرکشا دور دور تک کیسے آ سکتی ہے جب اس طرح کی لیڈر ویلکم کیے جاتے ہیں دوسری پارٹیز میں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی تیسری پارٹی میں سب پارٹی آئے یہاں ہمام میں سب ننگیں ہیں یہ ساری سپا بھسپا جب بھارپیتی ہے جنتہ پارٹیز سب پہلے وہ کانگریس میں تھے تو ایک بات بتائیے تو اس طرح کی انیتہ کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے تو سب سے خطرناک بات ہمارے دیش کی مہیلاؤں کے لیے یہی ہے اور سب سے ایک اور بات آپ کا دھیان لانا چاہوں گی کہ ایک مہیلا کا اپمان نہیں ہے یہاں ایک کلاکار کا بھی اپمان ہو رہا ہے ناچنے گانے والے اگر ان کو اتنے ہی بڑے لگتے ہیں تو کیوں کارکرموں میں ناچنے گالوں والوں کو بلا جاتا ہے بولیوڈ پہ کیوں نہیں بین کر دیا جاتا ہے تو ان کی پوری سوچ ہی خراب ہے مجھے لگتا ہے جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی ہماری لیڈرشپ میں بہت بدلاف کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو انہیں موز سے گھٹکا تھوٹ کی بات کرنی چاہیے تو یہ سب سے پہلے چل یہ ٹھیک آپ کا وقت ستم ہو گیا یوگیتا جی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا دیواشیش جرریہ جی آپ بیس بی سے آتے ہیں جیسے کہ یوگیتا نے کہا کہ ہمام میں ہم سب ہی ننگیں یعنی کہ جتنے بھی نیتا ہیں ان میں یہ اس طرح کی سوچ نہیں آ پاتی کموں بیش اگر ہم ایک فگر کی بات کریں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات سے دوہرہ نہیں رکھتا کہ واسطم میں انہیرش اگروال جی چار چار پارٹیاں بدل کے دوسری پارٹیوں میں سامل ہوتے رہے اور ستہ کا انہوں کو سکھ بھوگنا ان کے لیے رہا ہے بسپا میں بھی یہ تھے بسپا کے بعد یہ سپا چلے گا سپا کے بعد اب پھر پارٹی چینج کر لی تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے ساری پولٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی انٹری پہ بین لگایا جانا چاہیے دوسری بات یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ابھی تک رام کو اہودیاں میں ڈھونڈ رہی تھی نریش اگروال جی کے آنے کے بعد وہ شاید اس کو کیا وزکی میں ڈھونے گی یہ بات ان کے لیے سوچنے کی بات بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے تیسری بات میں ہی کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ ایک پری پلانٹ ساجیس کے طور پر کیا جا رہا کیونکہ کچھ دنوں بعد راج سبہ کا چناؤ آنے والا ہے بی جے پی آٹھ نے آٹھ کینڈیڈٹ فائل کر رہی تھی نریش اگروال جی کو اس لیے لائے جا سکا ہے تاکہ وہ راج سامنے بہت زیادہ سماج پارٹی کے جو کینڈیڈٹ ہیں سری بھیم راہ ممیٹ کر ان کی جو انٹری ہے اس کو کیسے بھی رکا جا سکے ان کا جو بچے کا ایک وٹ ہے اس کے لئے ان کو اندر لیے سیاست تو الگ بات ہے خیر میں سیاست پر بھی آؤں گا تھوڑے دیر بعد لیکن مجھے لگتا ہے کہ نریش اگروال جی کو اس بات میں بارے میں ٹی وی ڈیبیٹ میں یا پھر جہاں پہ بھی ان سے بات کی گئی میڈیا کے ذریعوں نے معافی مانگی چاہی تھا ہمارے ساتھ ایرا تریویدی جو گئے ہیں مارڈل ہیں کئی برانڈ کے ساتھ جڑی بھی ہیں اور ساتھ ایسا ٹی وی ڈیبیٹ میں محلاؤں اور فیشن سے جڑے مدو پر اپنی راہ رکھتی ہیں سب سے پہلے میں ایک وی ایکشن چاہوں گا ایرا آپ سے کی نریش اگروال نے جو کہا جیابچن کو لے کر آپ کیسے دیکھتی ہیں اسے یہ بلکل بلکل بہت ہی جیادہ انکریکٹ ہے خاص کر کے تو آج کے جو محول جو بنا ہوا ہے ایک فیمنسٹ محول بنا ہوا ہے ایک میٹو کیمپین کا ٹائم بنا ہوا ہے اور اسے سامنے آ کے اپنی باتیں کر دی ہیں اپنے جو جتنے بھی ایشیوز ہیں اب اس محول میں بولنا کی ایک ایسا میسوجنس سٹیٹمنٹ بنانا بہت ہی برا ہے اور پارٹی کو بھی بلکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے پبلکلی آ کے پارٹی کو بولنا چاہیے کہ ہم ان کا سٹیٹمنٹ ریٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو ایک اپالوجی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بس یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ جیابچن پر ایمڈ رہی ہیں یہ سب جتنی بھی ویمن ہیں ان پر ایمڈ ہیں اور یہ بہت برا سٹیٹمنٹ دیتا ہے پوری دیش میں تو اس لیے امیڈیٹلی ان کو ریٹریک کرنا چاہیے آج کل کے محول میں ہم کو اسپیشلی کیر فور ہونا پڑے گا جتنے بھی میل پولٹیشنز ہیں کہ وہ جو بھی بولیں وہ بلکل صحیح بولیں کیونکہ جو پبلک فگرز ہیں جو ہمارے جو پبلک لیڈرز ہیں اگر ان کی سوچ ایسے ہے اور وہ پبلک لیڈرز بنا رہے ہیں تو وہ اپنے دیش کے بارے میں کیا بولتی ہیں یہ جو پبلک فگرز ہیں چلی ٹھیک ہے آپ کے پاس واپس آؤں گا ہمارے ساتھ انراغ بھدوریاں سماجوادی پارٹی سے انراغ بھدوریاں کبھی آپ کے مطری ہوا کرتے تھے ہو سکتا آج بھی آپ کے مطر ہو نریش اگرواز جی سماجوادی پارٹی سے ہی آتے ہیں آزم خان نے دو دن پہلے جیہ پردہ میں کہا کہ ناچنے گانے والوں کے مو لگوں گا تو سیاست کب کروں گا تو یہ سب آپ کے پارٹی کے رت میں ہیں یہ لوگ دیکھیں بڑی مجھدار بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ان کی پارٹی میں آئیں گے بڑے بدلے ملیں گے بلکل صحیح بات ہے مکھل رائے کو آپ نے لیا جس پر سی وائی انکواری تھی تو اس کے مطلب بھاجی جنتہ پارٹی میں وہ لوگ رہیں گے جن پر سی وائی کی انکواری ہو آپ نے ناچنے رانے کو لیا ابھی نیرے سگروال جی کو بھی آپ نے لیا ہمانے دیش کے جتنے بھی اس طرح کے داگی لوگ ہیں سب بھارتی جنتہ پارٹی میں آئیں گے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش کے اندر میں صرف اس کو دیکھتا ہے ہمیں شانسن ستہ کیسے چاہیے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ دیش میں جو غلط لوگ ہیں وہ کرتے کیا ہیں کوئی انہیں لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ان کی پارٹی میں آکے سب نہا لیں گے گنگا نہا لیں گے سب پویتر ہو جائیں گے یہ عجیب سی عجیب سی جھوٹی پارٹی ہے اس کا چہرہ ہی سمجھ میں نہیں آتا ان کا چہرہ کیا ہے جتنے گلت لوگوں کو اپنی پارٹی ملیں گے اس کے بعد بولیں گے کہ یہ دیش بھکت ہو جائیں گے اور جو ان کی پارٹی میں نہیں رہیں گے وہ راشدرو ہو جائیں گے یہ دیش کو بنانا کیا چاہتے ہیں آخر چاہتے کیا ہیں جو ویک تھی جس طرح کی بھاکشا کا یوز کرتا ہے پارٹی میں جاتے گھستے ہی بھاکشا کا یوز کرتا ہے اس کے پہلے آپ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں چلا چلا کیونکہ بارے میں یہی سمجھ پاترہ کیا کہتے تھے نرے سگروار کے بارے میں چلی آپ کا وقت ختم ہو گیا آپ کے سوالوں کو میں لے چلوں گا بی جے پی کے اپنے مطر کے پاس ان سے پوچھوں گا آئے راؤنڈ ٹو کی شروعات کرتے ہیں اور اس راؤنڈ میں ہمارا سیدھا سوال ہے نرے شاگروار پر ایکشن کیوں نہیں لیتی بی جے پی اور نرے ش کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی گلریش شیک سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جیسی کہ انراغ بھدوریاں کہہ رہے تھے ایسا کونسا فارمولا ہے آپ کے پاس کہ کوئی بھی نہیں تھا آپ کی پارٹی میں آتا تو پاک ساف ہو جاتا ہے دیکھئے جس کے اوپر بھی کارروائی ہوتی ہے یا جانچ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس انوصار تو نیشنال ہیرانڈ کیس میں جو داگی ہیں اور زمانت پر ہیں ان کے یوپی کے لڑکے اور ان کے خاص مطر رہول داندھی جی اور ایون میا واتی جی ان کی جو دوسری آلائی ہیں تو کیا وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے والی ہیں یا ایسا کچھ منشاہ بنا رہی ہیں میں ان سے پرسڈک آنا چاہتا ہوں اور ان کے پورو کانگریس کی جو پروکتہ بیٹھی ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بھاجپا میں آنے کے بعد کوئی سودھر گیا ہو تو میڈم میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھاجپا کے وپکش میں رہتے ہوئے آپ کے راحول گاندھی جی مندر مندر جانے لگے ہیں بھاجپا سے ڈر کر مندر مندر جا رہے ہیں اور یہ وہی ویکتی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ جو لوگ مندر جاتے ہیں گلریش شیخ نریش اگروال نے پربرام اور ماتا سیتا کو لے کر سنسط میں کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے مجھے سب یاد ہے انہوں نے کیا کہا پرانکو ہماری دیش کی ایک سنسکرٹی ہے کہ یہ جی کسی ویکتی میں اپراد بودھ ہوتا ہے اور وہ صدھار کرنا چاہتا ہے چلیے ٹھیک ہے ایک سکنڈ گلریش شیخ اپراد بودھ ہونے کے بعد بھی مہیلاؤں پر ٹپڑ نہیں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جرے لیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جتنے بھی دیش کے کرمنال ہیں سب کو اپنی پارٹی میں لے کے ان کو گنگا نہ لوا کے آپ سب کو ساپ کر دیں گے اس دیش میں جتنے بھی کرمنال ہیں سب کو آپ اپنی پارٹی میں لیتے جائیں گے وہ بولیں گے یہ پاک ساپ ہو جائیں گے کیا بات کر رہے ہیں آپ نے کتنے چہریں بھئی ایک چہری کی تو بات کرو کم سے کم ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کے جو اخیلیش جی اور آپ کے ملائے 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 ہیں آپ نے کتنے بھی دیش دروہی لوگ ہیں سب اپنی پارٹی میں لے لو پی ڈی پی کو بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہے آپ نے پرپورا میں جو دیش کے انگیش میں پارٹی کام کرتی ہے اس کے ساتھ آپ نے گڑ بندن دمنا رکھا ہے جو دیش کے جتنے بھی گلت لوگ ہیں جو دیش کے انگیش میں کام کرتے ہیں دیش دروہ کی باتیں کرتے ہیں ان کو اپنی پارٹی میں آپ لے لیتے ہو اور پھر کہتے ہو یہ سب پاک ساپ ہو گئی یہ آپ کا سیدانت ہے کیا دیش دروہ کی بات نہیں ہو رہی ہے انوراک بہدوریہ آج بات ہو رہی ہے کہ محلاؤں کا سمان نتہ کیوں نہیں کرتے ہیں انوراک بہدوریہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس انوراک بہدوریہ آج سوال اس بات کو لے کر رہے ہیں آج سوال میری بات سن لیجے سوال سن لیجے سوال سنی اس کے بات جواب دیجے گا میرا سوال اس بات کو لے کر رہے ہیں ایجنڈا بھی اسی بات کو لے کر رہے ہیں کہ محلاؤں کا سمان کیوں نہیں کرتے ملائم سنگھ یادو کی وہ ٹپڑنی آپ کو یاد ہوگی آزم خان نے کیا کہا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا ابھی دو دن پہلے کی بھی بات ہے بہت پرانی بات نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ آخر کار ہر کسی پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں اور اس کے بعد بھی آپ لوگ صفائی پیش کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے بڑی مئیزدار بات ہے جب سے یہ چار سال کی سرکار میں نے دیکھی ہے یہ چار سال کی سرکار کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتے آپ نے بھی پرانی بات ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی آج جو مہنہوں پر دیان دے رہی ہے جس طرح کی مہنہوں پر ایکشن کیوں نہیں ہوتا ان کو سویم میں نے کالے جنڈے دکھائے آپ کے ایک آزم خان ابھی بھی آج تک بھی اتنے بے تکے بیان دیتے رہتے ہیں بے بیکار کی باتیں کرتے ہیں ایون ریپ پیڑتاؤں کی لیے اتنا آپ گلت بیان دیتے ہیں آپ کیوں نہیں لیتے ہیں ان کو کڑے ہاتھ کیوں نہیں ان کو نکال دیتے ہیں پارٹی میں چاپلوسوں کی طرح ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کیوں ہوت بینک کی پولیٹکس کرتے ہیں سمجھواری پارٹی میں مہلا کی طرح کے رات سوا میں دیتے ہیں پہتے ہوں بے بہتے ہوں سمجھواری پارٹی کی طرف سے ہوں سمجھواری پارٹی میں بہتے ہوں انوراج بہداریا انوراق بدوریا سنیجے انوراق بدوریا انوراق بدوریا بات سنیے پہلے آپ انوراق بدوریا بات سنیے آپ لو کوئی محلہ اپنے سمان کی بات کرے ایک سیکنڈ میری بات سنیے آپ چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ پہلے بات سنیے انوراق بدوریا بات سننا سیکھئے کم سے کم آپ سننا نہیں سیکھیں گے تو بولنا نہیں سیکھ سکتے بات سننا سیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے انوراق بدوریا میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں اور کسی سوال نہیں کر رہا ہوں بہت سارے م canonical ہمارے پاس ایک محلہ جہاں پر سمان کی بات کر رہی ہے ایک محلہ جہاں پر ریپ وکٹیم کے اوپر دیے گئے بیانوں کی بات کر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کے پارٹی سے جڑی ہوئی ہے آپ کوئی سوچ بس شرم نہیں آتی آپ گر کوئی محلہ اپنے سمان کی بات کرے گی ری پیڑیتوں کی بات کرے گی تو آپ بولیں گا بی جے پی کے کھیمے سے بات کر رہے ہیں چلی آئے آگے بڑھتے ہیں ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں تمام مہمان ہمارے ساتھ لگتھار بنیویر آدیکہ کھیڑا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا دیگویجے سنگھ کا بیان بھی کافی چرچہ میں رہا تھا اور اسی طرح لے کر ایک کانگریس کی نیتا ایم ایم حسن انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی ٹھپنی کی تھی رینوکا چودری جو کہ آپ کی بہت پارٹی کی سینئر لیڈر ہے انہوں نے بولن شہر ریپ پر کہا تھا کہ ریپ چلتے رہتے ہیں تو کہیں سے بھی میرا وہی سوال ہے کسی بھی پارٹی میں کوئی بھی پاک ساف نہیں ہے دیکھیں جہاں تک دیگویجے سنگھ جی کی بات ہے ان کے بیان کو توڑ مڈوڑ کے چلایا گیا تھا اور منعکشی جی نے بھی اور انہوں نے بھی کوئی آپتی نہیں جگائی تھی اور انہوں نے بولا تھا کہ وہ سونے کی طرح 100% پیور ہیں وہ بات ہوئی تھی تو ان کے بیان کو توڑ مڈوڑ کے چلایا گیا تھا اور جب جب کانگریس پارٹی کی کسی نیتا نے محلہ کا اپمان کیا ہے اس پہ کاروہی کری گئی ہے اور جہاں تک بھاجپا کا سوال ہے وہ ستہ میں آنے کی تیاری کر رہے تھے جب اپنا پرچار کر رہے تھے انہوں نے ایک نارہ دیا تھا بہت ہوا ناری پروار پر آپ دیکھیں گے پشلے چار سال سے ان کے جو بھی نیتا ہے چاہے وہ ارن جیٹلی جی ہو جن کو نربھیا کارڈک بہت چھوٹی سی گھٹنا لگی تھی چاہے ہریانہ کے سی ایم ہو کھٹر جی جو کہتے ہیں محلاؤں کو اگر بہت فریڈم چاہیے تو انہیں بینہ کپڑوں کے گھومنا چاہیے بات بات پہ اور چاہے ہمارے پردان منتری ہو چاہے ان کا پچاس کروڑ کا گرل فرنڈ کا ریمارک ہو محلاؤں بہت ہوا محلاؤں پر بار لیکن بھاجپا کے نیتا بات بات پر محلاؤں پر بار کرتے ہیں اپنی زبان سے یعنی رادکہ جی یہ مانا جاہے کہ کانگریس کے نیتا اگر بولے تو توڑ مرول کر بیان کو پیش کیا گیا اور باقی پارٹی سے کوئی بولے تو پھر وہ ماملے میں سیدھے کارروائی ہونی چاہیے آپ نے اپنے نیتاوں پر کارروائی کیوں نہیں کی نہیں وہ ریکارڈنگ میں ہے ٹی وی کی ریکارڈنگ ہے آپ جا کے ان کا بیان پھرستے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ہاں پہ اگر کوئی اپتی جتائی جاتی ہے یا کچھ ہوتا ہے اس پہ کارروائی کری جاتی ہے لیکن بھاجپا میں آج ڈریش اگروال جی کو جس طریقے سے ان کے منچ پہ جہاں پہ ان کو انڈکٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے مہلاؤں پر ٹپنی کڑی پھر بھی وہ پارٹی میں ہیں اگر اتتا ہی ان کو مہلاؤں کے بارے میں بھاجپا سیریس تھی مہلاؤں کے عزت کے بارے میں سیریس ہے تو وہیں پر بھاجپاوں کے نیتاؤں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ان کو پارٹی میں شامل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اسی منچ پہ روکنا چاہیے تھا لیکن کوئی نہیں بولا جتے بھی سینئر بی جی پی کے لیتا ہے مہلاؤں کے لابہ کوئی بھی مہلائیں بھی آج بولنا شروع کریے کل صرف سوشما جی بولی تھی کوئی بھی آپ اتنی جگائے گا اور اس کو ویلکم کیا جائے گا دیوشیز تکرانا چاہ رہا ہے ہم کسی کو روک نہیں سکتے آنے سے پارٹی سے بھیس کر رہے ہیں ہر بار ایسے مددے اٹھتے ہیں ہم لوگ بھیس کرتے آتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہم ہی سمجھنا ہوگا کہ یہ جو پارٹی ہے بھاتی جنتہ پارٹی ہے وہ کوئی مورال پارٹی نہیں ہے کوئی مورال سٹینڈ آئی لینے والی پارٹی نہیں ہے کیونکہ جن کو جب ستہ کا سکھ جہاں ملنے والا ہوتا ہے وہاں ہی اپنے مورال سٹینڈ سے جو بھی ان کے آئی لینے والی اسے سمجھاتا کرنے میں چھوکتے نہیں ہیں ہم لوگ نے ہر جگہ دیکھا اور اس کے چار سال میں اس کے واقعے اگر گنانے بیٹھ جائے تو لمبی فیرز تیار ہو جائے گی ایک گھنٹے کا شو بھی کم پڑ جائے گا دیکھیں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سمیں اگر حافظ سعید بھی بھاتی جنتہ پارٹی کو کہیں پر دس سیٹوں کا منافع کرنے کے لیے دے دے تو یہ ان کو بھی سامل کر لیں گے اپنی پارٹی میں اسطحیت یہ ہے وہاں پر اس سمیں اکتر پردیس میں یہ حال آتا ہے کہ ایک سیٹ کا راجصبہ کا چناؤ آنے والا ہے اور ان کو ان کے بیٹے کا ایک مد مل رہا ہے اب یہ چاہے جیابردہ کو کچھ بولیں یا کسی کو بھی کچھ بولیں یا کسی محلہ کا اپمان کر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو چاہیے بس کے بعد سبتا گلریش شیخ محل ایک ووٹ کے لیے آپ نے محلاؤں کے سمان کو تاک پر رکھ دیا دیکھئے سب کالتے ہیں اور سب سے پہرے تو میں رادی کا جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹنیک نامک ویدیشی محلہ کو آپ کے جو سروچ نیتا ہے پتنی کا سمان کب دیں گے دوسری بات جہاں تک سماج وادی اور بہوجد سماج وادی پارٹی کا وشائے ہے سماج وادی اور بہوجد سماج وادی تو گیسٹ ہاؤس کارڈ کو ارے آپ اس دیش کی بیٹیوں کو اُس کا حق کب دیں گے کب 33% ریزوریشن لے کر آئیں گے کب محلاؤں کے آغاز سنسط میں اٹھنا دیں گے کب بیٹی کو سنسط میں لائیں گے کب محلاؤں کا امام کساب بند کریں گے کب آپ کو ریپ جیسی گھڑکا ایک کوٹی لنگی بند ہوگی کب محلاؤں سنسط میں سرکار اور ہزیارہ کی سرکار کام کرے گی سرکار کی پردیشوں نے چوہ دیکھیں دیکھیں آروپ پرتیاروپ سے کچھ بھی حال نکلنے والا نہیں ہے ایک دوسرے پر آپ وار پلٹ وار کرتے ہیں گے ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کرتے رہیں گے اس سے کچھ نہیں ہونے والا گلویش شیخ آپ کی آواز میں کچھ دکت آ رہی ہے میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا گلویش شیخ آپ کی آواز میں کچھ دکت آ رہی ہے آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ پہ رہے یوگیتا جی کچھ کہنا چاہ رہی ہے یوگیتا جی کچھ کہنا چاہ رہی ہے ایک محلہ ایکٹیویسٹ ہونے کے ناتے اس مددے پر بہت کام کر رہے ہیں تو ہمیں مجھے بہت دکھ لگتا ہے کہ یہ پارٹی پولٹیکس شروع کر دیتے کوئی بھی پارٹی کتنے پچھلے سالوں سے کانگریس راز کر رہی تھی ہمارے دیش پر اس کے بعد بی جی پی آئی یہ سب کتے بلی کے لڑائی کرتے رہتے ہیں پر کوئی بھی محلہ سرکشاپ کے اوپر سچ میں کام کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا ہے کانکریٹ سلیوشنز یا پرکوشنز یا پریونشنز ہوتے ہیں اس پر کوئی کام نہیں کرتا ہے اور اس پر سونے پر سوہاگا یہ اس طرح کی ٹپنیاں کر دیتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ سلیوشن نکالنے کی بجائی ہے سوری بول دینے سے ایک ماتر اپنی بات پر معافی مانگ لینے سے یہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی اگو ہٹ ہو جائے گی اور یہ بڑے لیڈر سے پتہ نہیں کیا بن جائیں گے مجھے لگتا ہے ان کو اس چیز پر بات کرنے چاہیے نہ کہ یہ لڑنا چاہیے کہ یہ لڑائی کرتے ہیں ایرا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایرا تریویدی میں بھی یوگتا جی کو بلکل سپورٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ یہ بلکل صحیح بول رہی ہیں یہ محلہ ایشیوز کو بلکل ایک پولٹیکل ایشیو بنا دیتے ہیں اور اس میں کوئی کچھ بھی اچھی چیز نہیں ہے محلاؤں کے لیے بھی پولٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اس ایسے مددے پہ تو ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے اکراؤس پارٹیز کام کرنا چاہیے اور یہاں لڑائی چالو ہو جاتی ہے تو مجھ کو تو بلکل سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری پولٹیکس کے دریکشن میں جاری ہے بلکل اتنی ہماری ستھی میں ہلاوں کہ اتنی خراب ہو چکی ہے اگر ہم ویمین اتا ورک پلیس دیکھیں تو کم نمبرز ہوئے جانے ہیں اگر ہم فیمیل فیٹسائٹ دیکھیں تو وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں اگر ہم سیکشوال کرائیمز دیکھیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں تو کس دور سے یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے ہم ایکٹویسٹ چلاتے رہتے ہیں اور پولٹیکس پولٹیکل پارٹیز اس کو پولٹیکل ایشو بنا دیتی ہے تو اس لیے تو کام روک جاتا ہے تو میں سب کو ہاتھ جوڑ کے مام بولتی ہوں کہ اس کو آپ پولٹیکل ایشو مد بنائیں اس کو آپ پولٹیکس سے دور ہی رکھیں مہلاؤں کا ایشو مہلاؤں کا ایشو ہوتا ہے یہ پوری دیش کو آگے بڑھائے گا یہ مہلاؤں کو انہیں پر مردوں کو بھی آگے بڑھائے گا بلکل صحیح بار تو مجھے لگتا ہے سیدھا سیدھا میسٹ گلریش شیخ کے لیے اور انراغ بدوریہ کے لیے اور دیواشی جنرلیہ آپ کے لیے بھی کہ اس مجھے کو پولٹیکسائز نہ کریں انراغ بدوریہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور مجھے کو راجنیتک رنگ دینا ضروری ہے آپ سیدھے سیدھے بولیے کہ یہ بیان غلط ہے اور جس نے بھی دیا چاہے وہ آپ کی پارٹی کے ہی کیوں نہ ہو اور چاہے کوئی بھی ماننی یہ نیتا ہو اگر انہوں نے امہلاؤں کے پرتی غلطی پڑھنے کی ہے تو اس پر ساف ساف کہنا کہ یہ غلط ہے جائز ہے کہنا چاہیے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیں اس پوزیشن میں ہے جیسے ابھی ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ حافظ سعید کو بھی اگر ان کی وجہ سے دس بھی سیٹیں مل نہیں ہوں گی تو ان کو لے آئیں گے کہیں گے یہ پویتر ہے اور یہ اچھا ویکتی ہے یہ عادت اگر بھارتی جنتہ پارٹی نہیں چھوڑے گی تو دیش کے اندر ماحول اچھا نہیں ہوگا وہ ہر غلط آدمی کو اپنی پارٹی میں شامل کر کے ستہ ہٹیانا چاہتے ہیں آپ اپنی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر کسی نے اگر کسی نے لڑکے لڑکے ہوتے ہیں تو میری باتیں سننے دیں گے اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں جانتہ پارٹی میں کوئی غلط مجر نہیں آتا آپ گھرہ جانتہ پارٹی میں بے隊یو نجدوس کی جانتہ پارٹی میں میری باتیں روی various مجھےРЕ اگر آپ بھارتی جنسہ پارٹی کا بھی نیتاؤں کا نام لے کے بات کر رہے ہیں کیوں نہیں بولنے داری شدر والد کیلئے کیلئے ہیں کم سکم یہ تو بولیے کہ ہم نے محلاؤں کو سممان کر کے محلہ کو ٹکٹ دیئے محلہ انپ کو ٹکٹ راتوا بیدنے کے لئے جائے بچن جی کو ہم نے ٹکٹ دیئے تو محلہ کا سممان ہم نے کیا کہ بھارتی جنسہ پارٹی نے کیا محلاؤں کے سممان کر کے محلاؤں کو ٹکٹ دیئے محلاؤں کو ٹکٹ دیئے آپ میری بات نہیں کر کے آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں بولنے آپ کی پارٹی میں ہے مولائم سنگھ یادب آپ کی پارٹی کے سروس ہر ہیں اور کتنی نام گراؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کس کو ٹکٹ دی آپ بیور کو بتا دیجے آپ نے دس ٹکٹیں باتے ہیں ایک بھی محلہ کو دیا تو بتا دیجے میں نے ایک ٹکٹ باتے ہیں وہ بھی محلہ کو دیئے تو محلہ کا سممان کون کر رہا ہے سماجوادی پارٹی کر رہے ہیں سر محلاؤں پر بیوادی بیان دینوں پر والوں پر کارروائی کیوں نہیں کرتے سوال یہ ہے ٹکٹ باتنے کو لے کر ہم یاں نہیں بیٹھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں امیراد بدلیا میں لیجے آپ کو یوگیتہ کی جواب دینا چاہ رہی ہیں ایک محلہ کو ٹکٹ دیا آپ کو بولنے میں شرمہ رہی ہے کیا آپ بھی سینہ چھوڑا کر کے بولیے سماجوادی پاس ایک ٹکٹ دی وہ بھی محلہ کو ہم نے دیئے وہ بھی جائے بچان جی کو دیئے یہ فکر کی رات ایک پورے محلہ کی دکاروں کی بات کرتے ہیں بھیک دے رہیں گے ایک سیٹ کی آپ کیا محلہ کو بھیک دے رہیں گے چلیے ٹھیک ہے دیوازیس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں ہوگیتہ محلہ کو بھیک دیوازیس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آپ لوگ ایک بیان کی بھرسنا نہیں کر سکتے اس کی آلوشنہ نہیں کر سکتے میں آنگا آپ کے پاس دیوازیس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بات کہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک محلہ کو ٹکٹ دیا ہے ایک محلہ میرے پاس سیٹ تھی اگر آپ کی آواز پھر ابھی کم کر دی جائے گی ابھی آپ بات میں بولی گا دیواشیش محلہ ششکتی کرن دیش کا ایک پرمک مددہ ہے اور اس کو لیکن بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں اور آنگے بھی بھوش میں بھی ہوتی رہیں گی تیکی ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس سمیں دیکھیں جو ستہ کا ستہ کا جو کھیل ہے اس سمیں جو ستہ کے لوگ پر سیرس پر جو اس طرح پر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پتراتمک ستہ کے لوگ ہیں جو ان کی سوچ پتراتمک ہے جو کہ سوچتے ہیں کہ ملی سوپیریئر دن فیمیل ہماری پارٹی جو ہے اس میں ہماری جو سروے سروہ ہیں وہ ایک فیمیل ہے اور ان کی جو لیگیسی ہے وہ اپنے ہامیں بتاتی ہے کہ محلہ ہونا اور محلہ کے بعد ستھاپت ہونا اور کس طریقے سے محلہ اس دیش میں ایک ستھاپت راجتہ بن سکتی ہے اس کا جیتا ادھارن ہے اور اس کے ساتھ میں بھارت دیش میں بہت سارے ادھارن رہے ہیں سونیا گاندی جی رہی ہیں جی لیلتا رہی ہیں سب بوجودہ سمیں میں بہت سارے بہت سارے رہی ہیں تو اس کے بعد بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے تو ان سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محلاؤں کی جو بھاگے داری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب بھی ایسے کوئی نیتا کوئی بولے تو ایک روس پارٹی لائن جتنے بھی جو فیمیل لیڈرز ہیں ان کو اس بات کے سامنے آنا چاہیے گولے شیخ نوٹ اونلی فیمیل لیڈرز مجھے لگتا ہے مائل پوروش لیڈرز کو بھی سامنے آنا کی تب ہی تو بھاگیداری بنے گی خالی مائل آئیں اپنے لیلے لڑتی رہیں گی تو ایسے لڑائی پوری نہیں ہوگی جب تک پوروش لیڈرز بھی آ کر سامنے سے کی ہتھیا ہوئی ہمارے لوگ اس کے لیے لڑ رہے ہیں جب آزم خان صاحب نے سر وہ کیا لڑ رہا ہے سر وہ کیس سپریم کوٹ پر چل رہا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے سر وہ کیس سپریم کوٹ دے کر رہا ہے سی بی آئی کی تعلقری کر رہی ہے آپ کیا کر رہے ہو سر میں بھاج پا جاز کر رہی ہے اس کی کیس کی مجھلا آئیوں کا تو جو لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں وہ چاہے تو نرے شکربال شکربال جی کو اسے بیان کی اوپر اگر آپ کو لگتا ہے مہیلا شکربال جیسے نکال دیتے ہیں آپ نے بھاج پا جیسے نکال دیتے ہیں ہی باتیں ہی بھاج پا جیسے نکال دیتے ہیں انہیں گھر میں شکربال جیسے نکال دیتے ہیں انہیں گھر میں شکربال جیسے نکال دیتے ہیں سوالوں کی جواب کے لیے ایک آخری ریاکشن سبھی ممانوں سے میں لینا چاہوں گا گلریش شیک میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ نرے ش اگروال پر کارروائی ہونی چاہیے بات کرتا ہوں کہ ہم رام پچھنے کی سنتانے ہیں اور ان کے ونشج ہیں جو سیشو پال کے سو پاپوں کو بھی شما کر سکتے ہیں پر ناری کی اسمیتہ اور سرکشہ کے لیے راوڑ ودھ سے لے کر مہابھارت تک لڑ سکتے ہیں اور مجھے پور بشواس ہے کہ ہم رام بھکتوں کے سنگ رہ کر نرے ش اگروال جی بھی ہمارے جسے ہی ہو جائیں گے اس لیے آگے ایسا کچھ ہوگا نہیں وہ ہمارے جسے بننے والے ہیں چلیے ٹھیک ہے رادی کا کھیڑا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ کیا کہیں گی گلریش شیک کہہ رہے ہیں کہ نرے ش اگروال ان کے ساتھ رہیں گے تو بہت جلد حالات صدر جائیں گے ان کی سوچ میں بطلاؤ دیکھنے کو ملے گا انہوں نے جو کہا کہ یہ شری رام کے ونشد ہے اور جو شری رام جی کے ونشد ہے وہ خود انہی کو گلے لگا کر اپنی پارٹی میں لے کر آئے ہیں جو بھگوان رام کو دارو سے کمپیر کرتے ہیں اور یہ بات کی یہاں پہ مافی مانگے گے بھاجپا کے چال چرطر میں مافی مانگنا نہیں ہے ان کے چال اور چرطر میں صرف مہلاؤں کو اپمان کرنا اور ان کا سممان کرنا بلکل نہیں ہے اور یہ سوچنا کہ بھاجپا کوئی کاروائی کرے گی یا اس سے مہلاؤں کو کوئی سممان دینے کے آگے جا کے بات آئے گی ایسا کبھی نہیں ہوگا مہلاؤں کے پردیت بھاجپا کا جو چال چلی چلی ٹھیک آپ کا وقت ختم ہو گیا اندراغ بدوری آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی پولٹک سے اوپر اٹھ کر جب بھی ایسے بیان ہوں سامنے آئے تو ان پر کھڑی کاروائی ہونی چاہیے چاہیے کسی بھی پارٹی کا نیتہ ہو بلکل سماجوادی پارٹی ہمیسا مہلاؤں کو سممان کرتی اس لئے ہمارے پاس ایک ہی سیفتھی وہ بھی ہم نے مہلاؤں کو دیئے اور جسی جائے بچن جی اس میں راز سوہ جا رہی ہیں دوسری بات کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے چال چلیت پر چینج کرنا پڑے گا جو کہ وہ دکھاتی ہی وہ کرتی نہیں ہے کیونکہ کہتی کچھ ہو اور کرتی کچھ ہے جتنے چوڑ ڈکیت برشترچاری سب کو ستہ پانی کے لیے سب کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے اور بعد میں کہتی ہے ہم تو راش بھکت کی بات کرتے ہیں اگر ان کو لے کے آپ راش بھکت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے دیش کی لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ جتنے بھی غلط لوگ اپنی پارٹی بھی لیتا ہے اور پی ڈی پی جو دیش کی دروئی کی بات کرتے ہیں اس کو آپ اپنے ساتھ ساتھ کرتے ہیں چلیے ٹھیک ہے دیوشی جرریہ چونکہ نریش اگروال بیستی میں بھی رہے لگتا ہے کہ پارٹی بدل لینے سے انسان کا چال چریتر چہرہ بدل جاتا ہے نہیں کہتا ہی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھئے اس طرح کے لوگ جو کہ ایک بار دھوکہ دیتے ہیں دو بار دھوکہ دیتے ہیں بار بار دھوکہ دیتے ہیں ان کو کیول ایک موقع کی ضرورت ہوتی ہے جس دن موقع ملے گا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کے جس کو جو ان کے لیے بینیفیچر ہوگا اس کے پاس چلے جائے گے بس مجھے دکت اس بات کی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کتا اپنے آپ کو واشنگ ماشین بنانے پر تلوی ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان کے پاس پاورڈر کون سائی جس کو جس واشنگ ماشین میں دھوک ہے یہ سب کو کلین کر دیتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے سوشل میڈیا پر ان دنوں کافی ترین کر رہا ہے میں آپ کے پاس دبارہ لٹوں گا میرے پاس یوگیتا جی ہے یوگیتا جی کیا وجہ مانتی ہے کہ آج بھی سوچ میں بطلاب نہیں آیا چاہے وہ بہت بڑے بڑے پولیٹیشن ہو اس طرح کے بیانوں کا سارا کیوں لیتے ہیں دیکھیں ایک بات سوچنے کی ہے کہ جو ہماری پیترک سوچ ہے جو پتر ستہ والی سوچ ہے یہ اکروس پارٹی لائن ہے کیونکہ یہ جو لوگ نکل کر آتے ہیں یہ نکل کے تو سوچ اسی سماعت سے نکل کر آتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹیز جوائن کر لیتے ہیں بدلات تب آئے گا جب یہاں کی جو لیڈرز ہیں ان پر ایکشن لیں گے اور ایک ایکزامپل سیٹ کریں گے تب جا کے یہ چیزیں رکیں گی کیونکہ سوچ تو وہ ہی رہے گی پتر ستہ سوچ کو اگر بدلنا ہے تو ان پر ایکشن ضروری ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو مجھے لگتا ہے ایکشن ہی بدلے گا ان سب چیزوں کو چلیے تو یعنی کہ ماملہ یہ ہے کہ بیان کسی بھی پارٹی کے کسی بھی نیتا کی طرف سے آئے کم سے کم اس میں اگر وہ لوگتانترک پارٹی ہے تو اس میں ایکشن ہونے چاہیے آج ہم نے یہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ ایسا ہی سوال پوچھا ہم نے پوچھا کیا محلاؤں کے خلاف ٹپپڑنی کرنے والے نیتاؤں پر کارروائی ہونی چاہیے 83 فیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں 15 فیزدی لوگ نام میں جواب دیتے ہیں جبکہ دو فیزدی لوگوں کو جواب پتہ نہیں ہے یعنی کہ دیش مانتا ہے کہ جب بھی محلاؤں کے خلاف ایسے ٹپڑنی ہو ایسے بیبادت بیان ہو تو ان پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپنا قیمتے وقت ہمیں دینے کے لیے